دنیا کی ساری نعمتیں ملا لینا دنیا کی ساری نعمتیں مل کے صرف آپ کی جو صحت ہے آپ کی جو ہیلتھ ہے اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی آپ یقین کریں آپ کو دنیا کی ہر نعمت میسر ہو آپ کو دولت ہو شورت ہو عزت ہو پیسہ ہو سارا کچھ آپ کے پاس ہو اور آپ کے پاس صرف آپ کی صحت نہ ہو یقین کریں سب بکار ہوتا ہے اور آپ کے پاس اگر دنیا داری میں کچھ بھی نہیں ہے نہ پیسہ ہے نہ آپ کے پاس شورت ہے نہ آپ کے پاس دولت ہے آپ ہینڈ ٹو ماؤت ہیں آپ کو کھانے کے لالے پڑے رہتے ہیں لیکن اس کے باوجود ہی اگر آپ ہیلتی ہیں آپ کی صحت ہے سمجھیں آپ دنیا کی خوش قسمت ترین انسان ہیں میں آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ سناتا ہوں ہمارے پاس ایک پیشنٹ آتا ہے پیشنٹ کی ایک ٹوئنٹی تھری ٹوئنٹی فور ائرز ہے وہ اکلوتا بیٹا ہے اپنے والدین کا اور اس کے والد کی جو ہے وہ پنجاب میں دو فیکٹرییں ہیں اور کم و بیش اگر میں کانٹ کروں تو سکسٹین سیونٹین یعنی سولہ سترہ پیٹرول پامپس ہیں ان کی آئیس فیکٹرییں ہیں تین سے چار اور ان کے پاس بے بہاد جسے آپ کہتے ہیں نا کہ عربوں یا خربوں پتی جسے آپ کہتے ہیں وہ اس قسم کا انسان ہے اس کی صرف ایک ہی اولاد ہے ایک ہی بیٹا ہے اس کی اور بیٹا بیٹی کوئی نہیں ہے دو شادیاں کی ہیں اللہ نے ایک ہی بیٹا دینا تھا اب سین کیا ہے وہ جو اس کا بیٹا ہے نا وہ جب چلتا ہے اس کے ساتھ دو تین گاڑیاں ہوتی ہیں اپنی آڈی پہ وہ ٹریول کرتا ہے لیکن انتہائی خوبصورت نوجوان ہے میرے جاننے والے ہیں میں وہ سکتا ہے میں ان کی پرائیویسی کی وجہ سے آپ کو یہاں پہ اس کی کسیل نہیں دکھا رہا میرا دوست ہے پیشنٹ بھی ہے آپ ان سے ایک تعلق بنا ہوئے اس بچے کا صرف ایک پرابلم ہے ایک دم سے اس کا سانس جو ہے وہ اکھڑنے لگتا ہے سانسیں اس کی بند ہونے لگتی ہیں اور اس کا ایک ہی علاج ہوتا ہے کہ ایک ایک اکسیجن کا سلنڈر اس کی گاڑی میں پڑا ہوتا ہے ٹونٹی وور بیس ہیون دو تین سلنڈر ہوتے ہیں اور ایک کو انہوں نے سیٹ لگایا ہوتا ہے اور وہ جیسے اس کا پرابلم ہوتا ہے فوراں اس کا ماس اس کے فیس پہ لگا دیتے ہیں and within 15 to 20 25 minutes وہ دوبارہ نارمل ہو جاتا ہے اس کے والے صاحب کہتے ہیں کہ میں اس کو یہاں سے دنیا کا کون سا ملک ہے کون سا گونہ ہے یورپ برطانیہ انگلینڈ امریکہ اس کے بعد میسر اس کے بعد ایون کے کہتے ہیں اس وقت حالات بڑے خراب تھے جب کارگل کا واقعہ ہوا تھا میں اس کو بھارت بھی لے کے گیا تھا کہ کسی طرح میرا بیٹا جو ہے نا وہ ریکوور کر لے ان کے والد مطرم کے مطابق 23 years میں جو ہے اس بچے پہ میں لاکھوں نہیں کروڑوں نہیں شاید اگر آپ کونٹ کریں تو اربوں روپے لگا جاتا ہوں لیکن کیا ہے میں اتنے پیسے لگا کہ بھی اس کی ہیلپ نہیں پرکی کہتا ہے ڈاکٹرز نے کہا تھا کہ یہ ایج کے ساتھ ساتھ اس کا پروگلم حل ہو جائے گا اور آج یہ بہت ایک ریئر قسم کی ڈیزیز ہے کہ دنیا میں نہ ہونے کے برابر ہے شاید لاکھوں میں سے کوئی ایک فرد ایسا ہوتا ہے اور اس ڈیزیز کا کوئی علاج نہیں ہے اس کے والد صاحب کہتے ہیں کہ میں پوری دنیا گھوم چکا ہوں میرے پاس اتنی دولت ہے اتنا پیسہ ہے کہ میں دنیا کی کوئی بھی چیز خرید سکتا ہوں لیکن اگر نہیں خرید سکتا تو میں اپنے بچے کی ہیلپ نہیں خرید سکتا ان کے والد صاحب کہتے ہیں کہ میں پوری دنیا گھومنے کے بعد اس ریزلٹ پہ پہنچا ہوں کہ آپ کے پاس بھلے کتنی ہی دولت کیوں نہ ہو کتنا ہی اختیار کیوں نہ ہو کتنی ہی شورت کیوں نہ ہو لیکن آپ اپنی ہیلتھ نہیں چرید سکتے وہ کہتے ہیں جی میں اپنی ساری دولت دینے کو تیار ہوں اگر کوئی بندہ مجھے اس چیز کی گرنٹی دے دے کوئی بندہ میرے بیٹے کو ٹھیک کر دے کہ اس کا پرابلم بالکل ٹھیک ہو جائے گا میں اس کے بدلے میں ساری دولت لکھ کے دینے کو تیار ہوں لیکن نہیں کیونکہ اللہ تعالی کی مشیعت ہے نا ہر چیز میں تو اب جب ان سے میری بات ہوتی ہے تو وہ مجھے کہتے ہیں کہ دیکھیں جو ایک مزدور کھڑا ہے نا روڈ پہ اور وہ صحت ماند ہے آپ یقین کریں وہ مجھ سے بہت بہتر ہے وہ اس لیے بہتر ہے اس کے پاس صحت تو ہے میرے پاس دولت ہے میں بہت ساری دولت ہونے کے باوجود ہی اپنے بیٹے کو ٹھیک نہیں کر سکتا میں اسے تکلیف میں دیکھتا ہوں اور اس کے بیٹے کا یہی علاج ہے ایک دفعہ میرے سامنے اسے یہ اٹیک آیا تھا اور اتنی زور سے اس نے پکڑا ہوا تھا اس کو جو جو اکسیجن سلنڈر کے نیکے سے اس نے اسے پکڑا ہوا تھا جہاں پہ وہ سیٹ لگتا ہے اس کی یہ والی جگہ ہے نا ہاتھ کی یہ ساری اس کی وائٹ ہو گئی تھی جیسے برخ جم جاتی ہے نا یہ ایسے ہاتھ اس کا ٹھول ہو گیا تھا وائٹ ہو گیا تھا جم گیا تھا بچہ تکلیف میں تھا تو میں اس کو دیکھ ایسے ہم ہزاروں واقعات دیکھتے ہیں تو میں اس کے بعد اس نتیجے پر پہنچا کہ آپ کیوں صحت ہے نا وہ سب سے آج کل لوگ سمجھتے ہیں کہ دولت بہت بڑی چیز ہے میں مانتا ہوں بہت بڑی چیز ہے دولت سے بہت کچھ ریدا جا سکتا ہے لیکن آپ جگین کریں آپ کے پاس جتنی بھی دولت ہو جتنی بھی شورت ہو جتنا بھی نام ہو جتنا بھی مرتبہ ہو آپ اپنی صحت نہیں کری سکتے یہ اللہ کی وہ نعمت ہے جس کا آپ جتنا بھی شکر ادا کریں نا اتنا کام ہے میں آپ کو اس کی چھوٹی سی مثال دوں آپ ایک گلاس پانی پیتے ہیں آپ نے پی لیا آپ سوچیں اگر وہ آپ کے اندر جا کے رک جائے وہ ایک گلاس پانی جو ہے وہ آپ فلٹر نہ ہو وہ ایک گلاس پانی آپ کے اندر جائے جسم میں لیکن باہر نہ نکلے آپ نے کبھی امیجن کیا آپ کے ساتھ ہوگا کیا آپ سوچیں آپ امیجن کریں آپ کو شدید سپیڈ سے یورین آیا ہوا اور آپ کو ایک واش روم نہ مل رہا ہو آپ کو آدھا گھنٹا گھنٹا واش روم نہ ملے آپ کی کیا حالت ہوتی ہے آپ سوچیں جن لوگوں کو یہ تکلیف ہوتی ہے کہ انہیں پروپلم ہوتا ہے وہ چاہتے ہیں انہیں پریشر بنا ہوتا ہے اور وہ یورین پاس نہیں کر سکتے وہ سٹول پاس نہیں کر سکتے کبھی آپ نے سوچ ہے ان کی منٹل کنڈیشن کیا ہوتی ہے اس وقت وہ پانی کا ایک گلاس جو اندر رکا ہوتا ہے وہ ان کی ساری دولت پر بھاری ہوتا ہے اس وقت اگر ان سے پوچھا جائے تو وہ کہیں گے بھائی ساری گاڑیاں لے لو گھر لے لو پلال لے لو دولت لے لو صرف یہ ایک گلاس پانی جو پریشر بنا ہوا ہے نا اس کو نکالیں آپ یقین کریں اسپتالوں میں ہمارے پاس جب مریض آتے ہیں جن کو پروپلم ہوتا ہے جن کا جورن رکا ہوتا ہے جن کو نالی پاس کرنی ہوتی ہے سٹون کی وجہ سے پروسٹیٹ کی وجہ سے یا کسی بھی وجہ سے آپ یقین کریں اس وقت وہ اس کنڈیشن میں ہوتے ہیں کہ ان کا دل کر رہا ہوتا ہے اس سے بہتر انسان مر جائے اور جب ان کو نالی پاس کی جاتی ہے جب ایک دم سے ان کا یورن آؤٹ ہوتا ہے جب ان کا وہ یورن بیگ میں چلا جاتا ہے اور ان کے جو جسم میں جو فیس پہ جو ایکسپریشن ہوتے ہیں جو ریلیکس ہوتے ہیں جو وہ اس وقت سکون محسوس کرتے ہیں آپ یقین کریں وہ دنیا کے ارپوں کھرپوں دولرز میں بھی وہ سکون آپ جو ہے نفیل نہیں کر سکتے تو میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ آج کے اس دور میں آپ دنیا کی ہر نعمت کی پیچھے بھاگیں آپ کو پیسہ بھی کمانا چاہیے سب کچھ کرنا چاہیے لیکن آپ کی جو صحت ہے نا اس کا نعمل بدل کوئی بھی نہیں آپ ساری دولت کو ضرب دیں اپنے ایک آنے والے سانس سے اگر ایک سانس آپ کا یہاں پہ اٹک دے ایک دفعہ آپ کو سانس نہ آئے سوچیں آپ کے ساتھ کیا ہوگا دولت ضرور کمائیے لیکن آپ کی صحت آپ کی سب سے بڑی نعمت ہے اور اگر آپ صحت مند ہیں اگر آپ مرزے کھا سکتے ہیں پی سکتے ہیں اٹھ سکتے ہیں بیٹھ سکتے ہیں چل سکتے ہیں دیکھ سکتے ہیں تو آپ یقین کریں آپ دنیا کے خوشکسمت پرین تینکیو بڑی